موٹی برادرز اور سنوں کا بادشاہ مرغا کوکو اور ہمارا چالاک لومر سمنوں کے کردار میں اور دنیا کا واحد ذہین گدہ ٹنکو کے کردار میں اور بھیڑیا پیش خدمت ہے اپنے ہی نام کے ساتھ اور یہ درندہ صفت حیوان چیر پھاڑ کا ماہر شیر خان اور ہماری انڈسٹری کے لیجنڈ جناب کلیلا سلام کوئی کام کی چیز نہیں بات سنیں بیل بازی میں ایک بکرا ہوں شیر خان میں کوئی بیل نہیں ہوں کیا؟ یعنی تم بیل نہیں ہو میں کان سے بیل لگتا ہوں خائر چھوڑو یہ آئنا بہت چھوٹا ہے میں اس میں خود کو دیکھ نہیں پاتا تمہاری مسئلے کے لیے چیزیں رکھو ابھی دیتا ہوں لو یہ رکھ لو دیکھاؤ مجھے آہا یہ ہوئی نا بات اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے یار یہ صرف آپ کے لیے بنا ہے اور ریٹ بھی بہت مناسب ہے اگر آپ اسے خریدیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا آپ کو تو سال کی وارنٹی بھی دیتا ہوں اگر کوئی خرابی ہو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا بدلی بھی ہوگی کیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں خدا نہ خاص تاگر نہیں ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی پوری بھرپائی میں کروں گا اچھا یہ بات ہے آپ کو میری طرف سے یہ ہنڈرڈ پرسٹ آف پہ ملے گا اگر کچھ بھی خراب ہو جائے تو وارنٹی میں نے دے دی ہے جب مرضی واپس لے آئی یہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے مجھے پسند آیا اگر اسی ریڈ پہ مزید چیزیں چاہیے ہو تو میری دکان یہی ہے واہ 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 کیا صورت ہے یہ چہرابے نظیر ہے سب کا یہ دل کی ہیر جنگل کے تمام حیوان اس کو رکھتے ہیں عزیز یہ کیا ہو گیا اچھا غدے اب تم پوچھو ہم سے ارے ان سے رہنے دو میں ایکٹ کرتا ہوں ارے یار یہ کیا بات ہوئی بھلا وہ بول نہیں سکتا لیکن ایکٹنگ تو کر ہی سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا جواب ہے پاؤں بلکل سہی بھوجا پاؤں اب میں اس سے بور ہو گیا ہوں دنکو ٹھیک سے ایکٹنگ کر رہا اس لئے مزا نہیں آ رہا اگر سمنو یہاں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کھیل لیتے موٹی برادرز تم ہی بتاؤ سمنو کہا ہوگا ہم نے اسے اتنا دھمکایا کہ اب وہ ہمارے آس پاس بھی نہیں آتا ہم اگر مجھے ابھی بھی اس کا احساس ہو رہا ہے ہمیں ابھی اسے سنگ پا رہا ہوں میں یہاں ہوں ارے یہ کیا تم وہاں کیا کر رہے ہو میں دو دن سے یہاں چھپی ہوئی تھی تاکہ مرگے کو لے جاؤں لیکن تم لوگ بہت چالاک ہو اسے ایک لمحے کے لے بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہمارا کام ہی یہی ہے کہ تم جاسوں کو اپنے فارم سے دور رکھیں ہاں تمہارا کام بڑا زبردست ہے اب میری مدد کرو تاکہ میں نیچے اتروں مجھ میں طاقت نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے آتے ہیں ہم چھلانگ لگاو ہم پکڑ دیں گے ہاں چھوڑ دوں تم نے تو ایک دو تین کہے بغیر ہی چھلانگ لگا دی ہاں صحیح کہا بھائی چھلا تم نکلو یہاں سے تمہیں تمہارا سبک مل گیا نا ہاں سمجھ گیا میں آہندہ کچھ رہی ہوگا آہندہ یہاں آنے کے جرورت مت کرنا دو بارہ شکل مت دکھانا میری کامار نہیں آؤں گا اچھا گذب بیزتی ہے مرگا کھاتے کھاتے میں خود ہی اوپر نہ پہنچ جاؤں اگر مجھے ان محافظ کتوں کے شر سے نجات مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا میرے لیے سلام شیر خان کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے شیر خان میں دیکھ سکتا ہوں مجھے بھی دکھاؤنا ایک بار ہٹ جاؤ یہاں سے اچھا بتاؤ یہاں کیا اوہ شیر خان آگر ہو کیا کیا تمہیں ایسی بھی کیا دلچسپی ایک بار مجھے دکھا تو دو ارے بتائی دو اس چھوٹی سی چیز کے لیے مجھے نظر انداز کر رہے ہو مجھے اٹھا لے ایک خودا آخر اتنی بیروقی کیوں بھرت رہی ہو کیوں تنگ کر رہے ہو میں گیم کھیل رہا ہوں کیا اتنے بڑے وکڑ گیم کھیل رہے ہو تم ارے تم جیسے بیوکوف کو کیا پتا یہ کتنی دلچسپ گیم ہے رہے دلچسپ تو ہوگی جو تم آئینے کو چھوڑ کر صبح سے دیوائز سے چپکے ہوئے بیٹھے ہو مجھے دکھا تو دو ارے ہاں ایک ترکیب ہے آہ 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 کیا بھائی؟ بھائی دیکھو تو یہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے لیکن اتنی دلچاسپ بھی ہے چلا بھائی شاباش کم آن پاس دو پاس دو جلدی سے جلدی میسی کو پاس دو جلدی سے بارے لہی یار بھائی میں تو نیمار کو نیرا چاہ رہا تھا تمہاری مرسی لیکن اگلی گیم میں کھلوں گا عجیب بات ہے تم دونوں صبح سے اس گیم میں لگے ہوئے ہو ہاں ہاں مزے گی ہے یہ میری ٹیم کوارٹر فائنلز میں ہے اور باقی سب ٹیمز باہر ہو گئی ہے ہاں کیسے باہر ہو گئی؟ ہم نے ہرا دیا ان کو ان گیمز نے تو سب کا دماغ خراب کر رکھا ہے تھوڑا رحم کرو اس کو بھی کھیلنے کا موقع دے دو کہ تم ہی لگے رہو گے ضرور جب اس کی باری ہوگی لیکن ابھی میری باری ہے اس کے بعد تو میری باری ہے نہیں میری باری ہے بس بہت ہو گیا اب چھوڑ دو یہ گیم شاید تم بھول گئے ہو کہ تم نے بار کو ٹھیک کرنا تھا ہم بھولے نہیں ہیں بس یہ کوارٹر فائنلز خط موجہ پھر کر دیں گے اگر کوارٹر فائنل جیت گئے تو سیمی فائنل بھی کھیلنا پڑے گا تم نے تو مجھے اس تاجر اور ڈاکو کا قصہ یاد دلا دیا کلیلے صاحب ابھی ہمارا کوئی قصہ سننے کا مون نہیں ہے ہاں یہ کبھی نہیں صدریں گے بے وکوفوں کو سمجھانا بے وکوفی ہے اگلا میچ تو رونالڈو کی ٹیم سے ہے بہت خوب ہم نے کر دکھایا ننی ہاں آپ نے اس میں میرے ساتھ بہت مدد کی میں مشکور ہوں یہ موتی برادران تو بہت ہی ڈھیٹ ہو گئے ہیں مجھے اس گیم کا کچھ کرنا پڑے گا کہنے دیجئے کلیلہ ہم نے خود ہی بار کو ٹھیک کر لیا ہے مگر مجھے یہ بار اتنی مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا ہم میں ان موتی برادرز جیسی طاقت نہیں ہاں لیکن کیا کروں میں اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں اس تاجر اور ڈاکو کا قصہ سناوں ہمیں کوئی قصہ نہیں سننا ہم تھک گئے ہیں بچہ ٹھیک ہے کلیلہ اب ہم چلتے ہیں چلو پھر سنا دوں گا یہ ہے ہمیں ہمیں ہم 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 دنکو پاس کرو وہ بول چھین رہا ہے آرکے تو میں باری لوں گا اگلی اگلی چھپ رہو میری باری میں مط بولو اچھا ہوگا کہ تم ہارو بڑ دعائیں کیوں دے رہے ہو تمہیں کھیلنا نہیں آتا تمہیں اچھے پلیٹر ہوں میں نے کہا چھپو جاؤ دیکھ لینا ہاں کیا ہوا دنکو تمہیں بھی کھللا ہے کیا ہوا گیا ہے پہلے ہم دونوں کو کھللنے دو اب کھانا پکانے کا وقت ہے سب سے پہرے تھوڑی پیاس ٹماٹر گاجو ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے اس میں گرما گرم مرگا بیٹھ جا مکار سمنو تمہیں کیا لگتا ہے تو مجھے اتنی آسانی سے کھالو گے موٹی برادرز آنے ہی والے ہوں گے اسی غفلت میں رہو انہیں تو گیم کھیلنے سے فرصت ہی نہیں ہے جانتا ہوں وہ چالوی تمہاری ہی ہے وہ اتنے بھی بیوکوف نہیں ہے مجھے بچانے کے لیے کہیں بھی آ جائیں گے مجھے مت کرو گوشت کروا ہو جائے گا تمہارا یہ تو کدموں کی آواز ہے سن کر ہوا کیوں نکل گئی تمہاری میرا ٹیبلٹ کدھر ہے سمنو مجھے نہیں معلوم شیر خان یقین جانو میں واپس کرنا چاہتا تھا مگر ان کتوں نے چھین لیا مجھ سے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے شیر خان یہ سب ہی سکھی چال تھی ارے اب یہ کون ہے یہ تو میرا کھانا ہے کھانا بول رہا ہے اچھے کھانوں کی اکثر یہ مصیبت ہوتی ہے ستکار تفاہ کرو اسے ابھی میرے ساتھ چلو اور مجھے میرا ٹیبلٹ لے کر دا جی ٹھیک ہے حضور آئے میں لے تلتا ہوں میرا کیا ہوگا مرگ جان زرہ خود ہمت کر کے آگ ہلکی کر دے نہ کہیں تم نیچے نہ لگ جاؤں ہم زرہ کتوں کو دیکھ کر آتے ہیں ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہ سکتا لگتا ہے موتی برادرز بھی نہیں آئیں گے کون ارے ٹنگکو تم مجھے یہاں بچانے کے لیے آئے ہو نا چلدی سے اس رسی کو کھول دو لیکن جانے سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہے اس مکار سمنو کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی یاد رکھے گا میں جا کے آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں آج یہ جناب وہ دونوں وہاں کھیل رہے ہیں اب مزید نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے میں چلوں میرا کھانا چول ہے پر پڑا ہے خدا حافظ شاپش بھائی بہت خوب رونالڈو کو پاس مت جانے دینا وہ گول کر دے گا لو شیر آ گیا کہاں شیر تو نہیں آیا ہاں 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 یہ کیا تھا میرے خیال میں شیر خان آ گیا ہے شیر خان ارے وہ تو مجھے کھا جائے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے درو مت میں تمہیں تاجر اور ڈاکو کا کسسہ سناتا ہوں ارے کلیلے صاحب یہ کون سا وقت ہے کہانی سنانے کا یہ لو تم کھیل لو لیکن یہ ٹیپ ہمارا ہے لومڈی نے دیا تھا لومڈی نے مجھ سے چھرایا تھا بھلائی اسی میں ہے واپس کر دو اگر ہمیں پتا ہوتا ہے یہ آپ کا ہے تو کیوں لیتے ادھر دو چل دیں ہمارا فانل میچ رہ گیا ہے کھیل لیں کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں اچھا اچھا یہ یہ لیجی کاش اپنا آخری میچ پورا کر لیتا بہت اچھا ہوا یار سارا دن کھیلتے رہے ہو یہ کافی نہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطرہ ہے تم نے باڑ کو مرمت کے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیا ہم دونے سچ میں شرمندہ ہیں اچھا چھپ کرو اس حرکت سے مجھے اس تاجر اور ڈاکو کا قصہ یاد آ گیا کیا یاد کروگے سن لو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شہر تھا ڈنگو اور ککو کا آ گیا میں واپس آ گیا میرے مرگے ہاں کتنا سگھڑ مرگا تھا سب کام خود کر لیا کینڈل لائے ڈینر تیار ہے ارے واہ واہ کیا سلیکے سے دستر خان لگایا ہے اس نے قربان کروں کتنا مزہ آئے گا نا مجھے رکو رکو خود کو پکا تو لیا مگر اس کے نیچے کیسے گھوسا ہوگا یہ تو سوچا ہی نہیں ارے خوش آمدین یا خود آیا تیرا شکر ہے ککو اور ڈنگو شکر ہے کہ تم لوگ واپس آ گئے ماف کرنا ککو یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا ارے کوئی بات نہیں ڈنگو نے مجھے بچا لیا نا شاہباز شاہباز ڈنگو کیا بات ہے اچھا کلیلے صاحب و ڈاکو اور داجر کے قصے کا کیا ہوا جی خدا رہا سنائیے نہیں اب نہیں یہ میرے آرام کا وقت ہے ارے کیا ہو گیا ہم سننا چاہتے ہیں جب میں سنا رہا تھا تب کیا تھا دیکھنے والے بچوں کے خاطر بتا دیں دیکھنے والے بچے تو پہلے ہی میرے قصے سن رہے ہیں اور کافی سمجھدار ہیں کم از کم تم لوگوں کی طرح میری باتوں کو نظر انداز نہیں کرتے آج انہوں نے موتی برادران کی غفلت کا نتیجہ دیکھ ہی لیا کہ کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا ہے نا